چل چترہ بھیان میں آپ کا پھر سے سواگت ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بھی کہ رامنگر نیا گاؤں جو شبیرپور میں معاف کر یہ کہاں سہارنپور زلے میں جو گاؤں پڑتا ہے یہاں پر بھی اب محلائیں جو چنج شکر آزاد شبیرپور کے دو دالتوں پر جو راسوکہ لگی ہے اس کے خلاف اب یہاں پر بھی محلائیں بھوکڑتال پر بیٹھ گئی ہیں لیکن ایک اور جو بہت مہتوپون چیز یہ ہے کہ اب دیش بھر سے لوگ دیرے دیرے اس آندولن کے سمرتھن میں سہارنپور آنا شروع کر رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر جینیو کے کچھ چھاتر آئے ہیں جینیو سے کچھ چھاتر آئے ہیں اس آندولن کے سمرتھن میں جی آپ لوگ کا کیا نام ہے آپ لوگ اور آپ کب آئے آپ دلی سے آج کیا جینیو سے آئے ہیں ہمیں یہ لگاتار خبر آتی رہی جس طریقے سے چند شکھر کے ساتھ جس طریقے سے ان کے اوپر پہلی تو جھوٹی آروپ لگانا پھر بیل ریجیک کر دینا پھر ان کے اوپر نسے جیسے ڈیکونین ایکٹ کو لاغو کرنا یہ سارا چیز جب ہوا اور اس کے بات سے شبیرپور میں جہاں پہ ان محب کے محلہ ہے جس طریقے سے حوصلہ دکھاتے ہوئی وہاں پہ بھوکرتال پہ انردیشٹین کالین تک جو بھوکرتال چل رہا ہے اس کے سمرتھن میں آج ہم لوگ آئے اور اچھا تو آپ لوگ ابھی شبیرپور بھی گئے تھے ہم لوگ پہلے شبیرپور گئے تھے اور ابھی ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور وہاں پہ جو ستھی وہاں کے لوگوں سے بات کر کے معلوم پڑا اور خود ہم لوگ فیس کیے کہ وہاں کا پولیس پرساشن ایک دم وہاں پہ دمان کرنے کے لئے تیار ہے ہم کو بولا جا رہا تھا کہ آپ بھڑکانے آئے ہیں آپ کیوں ان سے بات کر رہے ہیں الگ الگ طریقے سے ڈرانے کا دھمکانے کا بات کر رہے تھے لیکن ہمیں حوصلہ وہی کے لوگ نے دیا وہ لوگ بولے کہ ایک دم مت ڈڑیے آپ لوگ آئے ہیں اس بات کو اور آگے لے کے جائیے اور لوگوں کے پاس جائیے اسی لئے آج ہم لوگ آئے ہیں تاکہ ہم لوگ واقپس جا کے بھی یہ ریپورٹ کر پا ہے کہ کیا یہاں پہ چل رہا کس طریقے سے یوگی سرکار کا پولیس پرساشن کس طریقے سے یہاں پہ پورا سہارانپور میں دمان کا دوستہ بنا رہا ہے جی آپ لوگ بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ لوگ جو جو جینیو سے آئے ہیں جی ہم جینیو سے اس لئے آئے ہیں کیونکہ ہمیں بھی معلوم چلا یہ پچھلے سال کا جو گھٹنا ہے اس کے بعد کا جو بھی کاروائی ہوا ہے بلکل پکشپات طریقے سے اور پورا اس میں دیکھا ہے کہ پرساشن اپولیس ایک سائٹ سے جو کوشش کر رہا ہے اور جو ان میں آئے اور بس گرائٹس کی جو لڑائی لڑ رہے ہیں لوگ ان کے آواز کو دبانے کا کوشش کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ ان کی آواز ہم بنے اور ان کی لڑائی کو اور مضبط بنائے تو ابھی ہم شبیرپور میں جب گئے تھے تو وہاں کچھ محلاؤں کی طبیعت بگڑی بھی ہے لیکن ان کا حوصلہ اور ان کا جو جذبہ ہے وہ ابھی انٹیکٹ ہے اور وہ ابھی اور بڑا ہے اور ہم بھی ان سے ہمت لے رہے ہیں اور ان سے ہی انسپیریشن لے کے جو بیسک رائٹس کا لڑائی ہے ایکزسٹنس کا لڑائی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ماشینری اور سرکاری تنتر لگ گیا ہے کہ چندر شہکر اور ان کے سمجھ ساتھی جو ہیں ان کو ایک کرمیلائز کرنے کا اور جو دیموکرٹک ڈیسنٹ ہے جو یہ لوگ دکھا رہے ہیں بھوک ورطال کے تھروں ان کو بھی کرمیلائز کرنے کا اور ان کی آواز کو تمانے کا اس لیے اس کی آواز کو سبیت پوست سے نکل کر ہر گہاں تک جانا پڑے گا اور ہم جیسے لوگوں تک بھی جانا پڑے گا کہ ان کی آواز ایک وائیڈر پلیٹ فارم پہ جا سکے اور جو لوگ جن کے کانوں میں ابھی جو نہیں رہنگ رہے گے ان کے کانوں میں جو رہنگ رہے گے اور وہ ایک بیسک ایکزسٹنس اور رائٹس کا لڑائی نیای کا جو لڑائی ہے وہ کہیں نہ کہیں سارتک سے تک سکے ابھی جسپال سنگھ جی نے آپ لوگوں کے لئے ایک سندیش بیجا ہے جائے بھیم لال سلام کہہ رہے ہیں آپ لوگ ابھی جنیو میں کیا آپ وہاں پر بھی جو صرف شبیرپور میں ہی نہیں لیکن جو پورے سہارنپور کے دلیتوں کی جو آج سنگھرش ہے جو بیم آرمی کی اوپر جو ایک قسم کا وچھنٹنگ جو ہوا ہے اور جو راسوکائیں لگی ہیں کیا آپ لوگ جنیو میں بھی اس کو لے کر ایک سنگھرش اور ایک آندولن کرنے کی سوچ رہے ہیں یا کچھ کسیم کا جی بلکل جیسے کہ میں نے بولا کہ ان کی آواز اور بھی وائیڈر پلیٹ فارم پہ جانے کا ضرورت ہے تو ہم دلی میں یا پھر اپنے جہاں بھی سرکل ہیں جیسے شبیرپور کی مہیلاؤں کی آواز یہاں کی مہیلاؤں نے بڑھایا ہے ایسے ہی ہم یہ کوشش کریں گے ان کی لڑائی ہے اور ان کی آواز جو ہے ہم اپنے پریپیکش میں اپنے سرکل میں بڑھا سکیں تو الگ لگ طریقے سے اور دیموکرٹک پروٹیسٹیشن سے ہم یہ آواز اور یہ جو ڈیمانڈ ہے کسی بیائی انکوائری ہو اس گھڑنا کی اور راسو کا جو کی بہت لگایا گیا ہے کہ کورٹ نے اگر آپ کو بیل دے دیا تو اس پر اینے سے ڈھوک دیا تو یہ جو ایک لگل طریقے سے کاروائی کیا جا رہا ہے اور ہر ایک ڈیسٹیوشن میں جو اس کے لیے بہمدار ہے اس کو چیتانے کا ہمارا پورا پلان دیش بھر سے لوگ پھر سے سندیش بھیج رہے ہیں جے بھیم دوستو نصیب راتھی نے بھیجا ہے مہت کمار بھی آپ کو جے بھیم کہہ رہے ہیں اور اس طرح کے کئی سندیش آ رہے ہیں جے نیو سے جیسے میں نے آپ کو بتایا چھاتر آئے ہوئے ہیں کئی اور یونیورسٹیوں سے بھی امید ہے آنے والے دنوں میں چھاتر دیش بھر سے آئیں گے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ الگ الگ یونیورسٹیوں میں دیش بھر میں اب دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ کارکرم بھیم آرمی کے سمرتن میں اور یہاں کے دلیتوں کا جو اندولن ہے اس کے سمرتن میں کچھ نہ کچھ کارکرم اب آئیوجن ہونا شروع ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں چل چترہ بھیان کے ساتھ جڑے رہیں ہم پھر سے آئیں گے یہیں رام نگر نیا گاؤں سے ایک اور ویڈیو آپ کی پاس لاکر